لڑکیوں کے سکول میں آنے والی نئی ٹیچر انتہائی خوبصورت اور تعلیمی طور پر مضبوط تھی لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی تمام لڑکیاں اس کے اردگرد جمع ہو گئیں اور مزاق کرنے لگیں کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میڈم نے داستان کچھ یوں شروع کی کہ ایک عورت کی پانچ بیٹیاں تھی شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کی بیٹی کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آنگا خدا کی مرضی وہی جانے کہ چھٹی بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی اور شوہر نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے بیچوں بھی چوک پر رکھایا ماں پوری رات اس نننی سی جان کے لیے دعا کرتی رہی اور بیٹی کو خدا کے سپرد کر دیا دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بچی کو نہیں لے گیا باپ بیٹی کو واپس گھر لایا لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر رکھایا لیکن روز یہی ہوتا رہا ہر بار والد باہر رکھا تھا اور جب کوئی لے کر نہیں جاتا تو مجبوراں واپس اٹھا لاتا یہاں تک کہ اس کا باپ تھکا ہوا اور خدا کی مرضی پر راضی ہو گیا پھر خدا نے کچھ ایسا کیا کہ ایک سال بعد ماں پھر پیٹ سے ہو گئی اور اس بار ان کا بیٹا ہوا لیکن چند دن بعد بیٹیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی یہاں تک کہ ماں پانچ بار پیٹ سے ہوئی اور پانچ بیٹے ہوئے لیکن ہر بار اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے چلی جاتی صرف ایک کی بیٹی زندہ بچی اور وہ وہی بیٹی تھی جسے باپ جان چھڑانا چاہ رہا تھا ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی ادھر پانچ بیٹے اور ایک بیٹی سب بڑے ہو گئے ٹیچر نے کہا پتہ ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے وہ میں ہوں اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے والد اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور کوئی دوسرا نہیں جو ان کی خدمت کرے بس میں ہی ان کی خدمت کیا کرتی ہوں اور وہ پانچ بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کا حال چال پوچھ جاتے ہیں والد ہمیشہ شرمنگی کے ساتھ رو رو کر مجھ سے کہا کرتے ہیں میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کرنا میں نے کہیں بیٹی کی باپ سے محبت کے بارے میں ایک پیارا سا قصہ پڑھا تھا کہ ایک باپ بیٹے کے ساتھ فٹبال کھیل رہا تھا اور بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا دور بیٹی باپ کی شکست برداشت نہ کر سکی اور باپ کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے بولی بابا آپ میرے ساتھ کھیلیں تاکہ میں آپ کی جیت کے لیے ہار سکوں سچی کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے موسیقی